بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہم تہذیبی عروج کی سٹڈیز کر رہے تھے اور اب ہم اس کے اختتام پر پہنچنے لگے اب یہ دیکھئے کہ یہ تہذیبی عروج کا پیریڈ میں نے تو پہلی ہجری سے لے کے سکس ففٹی سکس ہجری تک قرار دیا اسوی کلینڈر میں دیکھیں تو سکس ٹونٹی ٹو سے لے کے ٹویل ففٹی ایٹ اسوی کلینڈر کی ہے اب ہمارا عروج کے دور میں ایسی یلغاریں ان کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں یعنی اس میں بسیکلی کیا ہے کہ کیا کیا یلغار ہم پہ آئی کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ پھر آ گئے یلغار کی شکل میں اور ہمارے کیا کیا پرابلمز آئیں کہ جس سے ہمارا عروج کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا یہ اب ہمارا ٹوپک ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یلغاریں یورپ سے آئیں منگول سے آئیں پھر خود اندر سے ہی ہمارے ہاں زناتکہ کی ایک تحریک چلی ایک فلسفہ اور تصوف کی تہذیب جس کی آپ پڑھ چکے فرقہ واریت کی تحریک آپ پڑھ چکے اور آپس میں مسلمانوں میں جو جنگیں ہوئیں اس کی بھی آپ سٹڈی کر چکے تب ہم آخری یہ جو یورپ منگول اور زناتکہ کہ کیا کیا ریزلٹس آئیں ایک بار پھر وہ ٹائم لائن کو ایک نظر پھر دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ تو خلافت ابن عباس کے زمانے سے سٹڈی کر رہے تھے کہ پھر بڑے عروج کا پیریڈ آیا تھا پھر زوال آیا اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑی ہیں یہ چلنے لگیں اور سہ سے چلتے چلتے پھر عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا تو یہ ہم سٹڈی اپ کر رہے ہیں اور جو پہلے کئی ریاستیں مختلف علاقوں میں بن گئیں کیا مذہبی سرکے پہ بنی یا بغیر سرکے کے بھی محض ایک سیاسی پارٹیکل طور پر الگ الگ حکومتیں بنی اور ان کی آپس میں لڑائی جھگڑوں نے بالکل تباہ کر دیا تھا تو وہ ہم پوری پڑ چکے تھے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ بہار سے آنے والی جنگیں یہ ہیں سلیبی جنگوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھی یورپ کی فلسطین کی طرف جلغار اور اس کا بیک گراؤنڈ ایٹین ہجری سے ہی شروع ہو گیا اور پھر سکس نائنٹی ہجری تک جاری رہا سکس تھرٹی نائن تو ٹویلس نائنٹی ون ہیسوی کلنڈر میں اب بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ رومن ایمپائر کی ہسٹری اب بہت عرصہ پہلے پڑ چکے کہ یہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی ان کی حیثیت رومن ایمپائر کا اصل تعلق تو اٹلی سے شروع ہوا تھا اور اٹلی سے پھر انہوں نے یورپ کا بھی بڑا حصہ فتح کیا پھر اس کے بعد ایشیا کے اندر اب کا ترکی پھر سیریہ پھر سوڈان تک ان کی حکومت آگئی تھی اور پھر افریقہ کے اندر ہی ایجپٹ ایجپٹ سے پھر آگئے لیبیا اور مراکش تک ان کی حکومت تھی اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور تھی اور اس کو آپ حیثیت یہی سمجھ لیجئے کہ جیسی آج کل امریکہ کی حیثیت ہے این اس وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت فہنچی تھی تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ میسیج ایک حکم آیا تھا کہ بھی آپ ان سپر پاور سب سے بڑی رومان امپائر تھی اور دوسری اسی ٹائم پہ ایرانی سپر پاور تھی ان کو ختم کر دیجئے اور ایک دلکل آزادی کا ٹائم لوگوں کو مل جائے کہ جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ آزادی سے اپنی خود فیصلہ کر کے وہ ہدایت کا اختیار کریں تو وہ پوری بیک گراؤنڈ تھا اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اٹلی یونان اور ترکی کا مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا اور پھر ریزلٹ کیا ہوا تھا کہ پورا سیریہ جارڈن فلسطین ایجپٹ پھر اس کے کچھ عرصے بعد سوڈان بھی لیبیا الجزائے اور پھر مراکش تک صحابہ اکرام نہیں فتح کر لیا تھا اور دوسری طرف ایران کی طرف چلیں تو عراق ایران افغانستان اور پھر تاجکستان ازبکستان تو یہ ساری کے سارے صحابہ اکرام کے دمانے میں یہ فتح ہو چکا تھا ترکی کا بھی بڑا حصہ ہو چکا ہوا تھا اس وقت معاویہ ایک غیر معمولی ایک حسار ایک طرح کا حسار سے مراد ایک ایسی شیلڈ انہوں نے بنا دی تھی کین اس وقت جو رومن ایمپائر جو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھی اس کا بڑا حصہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ رومن ایمپائر پھر بھی زندہ تھی ابھی اٹلی کے اندر گریس کے اندر اور وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پوری حیثی سیکیورٹی رکھی کہ آسانی سے رومن ایمپائر آ نہیں سکی ایک شاندار قسم کی نیوی معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنا دی تھی اور اس سے پھر اتنی اچھی سیکیورٹی بن گئی کہ پورا سیریا اور فلسطین کے ایریا بڑا سکون سے رہا ہے یہ ایٹین ٹو سکسٹی جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی اچھا اس کے بعد کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خود مسلمانوں کے اندر آپس میں کئی آپس میں جنگیں ہوئیں تو رومن ایمپائر کو اتنا چانس ملا کہ وہ دوبارہ آ کے وہ چاہتے تھے کہ پھر دوبارہ آسیری اور فلسطین کو فتح کر لیں لیکن ناکام رہا اور یہ ایٹین ہجری سے فور ہنڈر تھرٹی ہجری تک وہ کوچچیں کرتے رہے جو ناکام رہے حالانکہ حیثیت رومن ایمپائر کی ابھی بھی یہ تھی کہ ایک سمجھ لیجئے کہ ہاتھی جب مرنے لگتا تو اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ایک ہم نہیں ہوتا اور وہ دنیا کی سپر پاور تھی تو وہ ختم تو نہیں ہوئے تھے ابھی بھی اٹلی گریس اور ترکی ان کے آت میں تھا تو وہ پھر بھی حملے کرتے رہے لیکن ناکام رہے ابھی تک یہ بیگراؤنڈ کی بات ہے اس کے بعد مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے پڑ گئے اور پھر بہرحال سلجوک سلطین کی مضبوط حکومت بن گئی تھی جو کہ سیریہ اور فلسطین کے ارئے میں تھی تو اب رومن ایمپائر کی جنگیں ہوئیں اور اس کے لیے یہ ہوا کہ انہوں نے آتے آتے اچھا اس وقت سلجوک سلطنت یہ سلجوک وہ تھے کہ جو ترکمانستان اور تاجکستان کے لوگ تھے تو انہوں نے تو یہاں کیا کہ ایٹی پرسنٹ ترکی کو بھی فتوات کر چکے ہوئے تھے لیکن اب اس کا ریورس آنا شروع ہوا کہ ظاہر ہے کہ اب رومن ایمپائر جو اصل یورپینز تھے تو انہوں نے اب دوبارہ اب مسلمان آپس میں چھوکے لڑ جھگڑ کے کمزور چھوکے ہوئے تھے تو پھر فور انڈر تھرٹی سے لے کے فائیو ہنڈر نائنٹی اجری تک مسلسل یلغار یورپ نے کی اور بڑی حد تک ان کو کامیابیاں ہوئیں یہ ہیں جنہیں کہتے ہیں سلیبی جنگیں کروسیٹس اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں اچھا اب یہ کیا تھا ایک نظر پہلے اب وہ دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن تھی کہ 300 to 600 اسری کلنڈر میں رومن ایمپائر اتنی بڑی تھی یہ جو گرین اور بلو کلر کی ہے یہ ساری تھی ان کی اتنی زبردست طاقت تھی ان کی اس کے بعد کیا ہوا کہ 1025 اسری کلنڈر میں لینے تو اب صحابہ کرام جب فتح کر چکے تھے تو اب یہ اتنا سا حصہ ہی تھا یہ وہی آپ کا اٹلی گریس اور ترکی بس یہ ہی تھا اس کے بعد 1095 آیا تو اس وقت تو یہ دیکھیں بلکل ذرا سا حصہ رہ گیا تھا یعنی اٹلی کی حصیت بس اتنی سی تھی رومن ایمپائر تو اب ان کو آیا کہ بھئی ہمیں ہم تو بلکل جو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور جو 700 وی سی سے بنی تھی اور 600 سی تک یعنی 11 سال تھی تو اب ان کی یہ حصیت ہے تو انہوں نے چاہا کہ ہم ایک دوبارہ ایک اپنا خود دوبارہ ہم کوشش کریں تو یہ دیکھیں یہ عالم ہونے لگی تو تب انہوں نے ایک یلغار کی اور ٹارگٹ انہوں نے کر لیا اسپیشلی فلسطین کو اس کے لیے فرسٹ کروسیڈ ہوئی 489 تو 492 اجری تین سال کی رہی 1096 سے 1099 میں پھر سیکنڈ کروسیڈ شروع ہوئی تھی اس کے کچھ عرصے بعد یعنی کچھ عرصہ رکا پھر 541 میں شروع ہوئی اور 543 تین سال تک ہو رہی اب اس کا ریزلٹ کیا آیا یہ ہم آگے دسکس کرتے اس کے بعد پھر ایک تیسری کروسیڈ ہوئی وہ ایک پورا لمبای پیریڈ ہم کہیں گے 542 to 589 تک اور تب یہ ہوا تھا ریزلٹ یہ ہوا تھا کہ فلسطین کا کافی حصہ یورپ نے فتح کر لیا تھا لیکن پھر اس وقت پھر مسلمانوں میں دوبارہ اتحاد آیا اور صلاح الدین یوبی نے کس طریقے سے ان کو دوبارہ وہاں سے اثر نو دوبارہ ان کو فتح کر کے واپس کر دیا یورپین چلے گئے اس کے بعد پھر صلاح الدین یوبی خود فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی جگہ پھر دوبارہ کئی بار ٹرائی کرتے رہے کروسیڈز ہوتی رہی 597 to 690 تک اور پھر سپین کی طرف بھی کرتے رہے اور یہ پھر اگلی ہسٹری کی بات ہوگی کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو 690 تک کی ہے نا اس کے بعد سپین میں انہوں نے کی اور اس میں وہ کامیاب رہے اور اس کا پھر ریزلٹ یہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا واقعات کیا تھے یہ اصل واقعات ہی ہیں سٹڈی کرنے کے اب پہلی کروسیڈز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ 589 ہجری 1096 ایسری گلینڈر میں اب ہوا کیا کہ یورپ والے تو یہ چاہتے تھے نا کہ دوبارہ ان کی دوبارہ حیثیت بن جائے جو پہلے رومن ایمپائر کی ہوتی تھی تو اس کے لیے ایک مذہبی طور پر انہوں نے ایک بقاعدہ ایک ایکشن لیا کہ اس وقت یہ کیتھلک پھر کا جو کرسیڈز کا تھا وہی مین ٹاپ پہ تھا اور ان کے پوپ اربن کا فرانس یہ مین ہیڈ تھے مذہبی اتبار سے تو انہوں نے ایک پوری کانسل کو اکٹھا کیا اور ان کو کروسیڈ کا اعلان بھی کیا یہ فور ایٹی ایٹ ہجری میں انہوں نے کیا اب پوپ کا مین ٹارگٹ ان کا مین ایریا کون سا ہوتا تھا ترکی کا جو اب استمبول ہے تو یہ ان کا پوپ کا مین مرکز ہی ہوتا تھا تو وہاں انہوں نے اعلان کیا چاہم اعلان ہی کیا تو کیا ہوا نہیں مسئلہ یہ تھا کہ پورا یورپ ہی وہ چونکہ کیتھلک تھے اور وہ پورا ان سے عقیدت رکھتے تھے پوپ پہ تو پوپ کا جب اعلان آیا تو پورے یورپیاں نکٹے کڑے ہو گئے اچھا وہ اکیلے عام لوگ ہی نہیں بلکہ ان کے بادشاہ بھی ان کے مرید تھے تو وہ بھی ہو گئے اور پھر انہوں نے اب یہ پورا ایک یہ کیا کہ سٹارٹ انہوں نے پہلا پروسس یہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومت سلجو بادشاہوں کی تھی ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوا انہوں نے کیا کہ بھی یہ کرسٹینز کو یرشلم زیارت پر پابندیاں کر لگا رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ عام آدمی پر بڑا غصہ آئے گا نا کہ ان کے لیے تو یرشلم میں ایک بڑا عقیدت کا ایریا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہاں چلی تھی تو اس وقت سے پہلے تک یہی ہوتا تھا کہ یورپینز کرسٹینز جو بھی آنا چاہتے ان کو پوری ازادی ہوتی تھی وہ آسانی سے آکے یرشلم میں اور کچھ اور آس پاس کے ایریاز میں ان کے بہت سارے چرچ جتنے بنے ہوئے تھے سب میں آزادی تھی وہ آتے ہوتے تھے تو آتے تھے اپنی جو بھی عقیدت کے ساتھ وہ آتے چلے جاتے تھے کوئی ایشو نہیں تھا یعنی خود آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جیرشلم فتح ہوئی تھی تو اس وقت عمر رضی اللہ تنہوں نے سے خود وہاں کے جو مین چرچ کے ہیڈ تھے انہوں نے یہ کہتا ہے آپ کے خلیفہ عمر اگر ہمارے پاس آج ہے ہم سے معایدہ کر لے تو ہم بغیر جنگ کے سرنڈر کر لیں گے اس کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تنہوں نے سفر کر کے آئے تھے اور ان کا ایک بقاعدہ ایگریمنٹ انہوں نے چرچ سے کیا تھا کہ بھی آپ کے پورے چرچ کو ہم بالکل تباہ نہیں کرنے دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے آپ کو پوری ازادی ہوگی اور وہ اس پہ مسلمانوں نے عمل کیا رکھے رکھا اور یہ چلتا رہا سلسلہ لیکن اب یہ اصل میں ایس ای سورٹ آف پروپیگنڈا ہی ایک یہ سلسلہ تھا کہ یہ جو اب سلجوک بادشاہ ان کے حکومت بن گئی ہوئی ہے تو انہوں نے کرسچنز کو روک دیا تو اس پہ کرسچنز میں بڑا غصہ آیا اور وہ پھر آہستہ آہستہ اکٹے ہونے لگے یورپ کی ریاستوں میں ایک نائٹس اور بادشاہوں کی قبولیت وہ بھی ہو گئی اب نائٹس کون تھے یورپ کے یہ ایک بہت بڑے جنگجو جو آپ کہنے کے ان کی ملٹری کے جنرل ہوتے تھے تو ان کو نائٹس وہ کہتے ہوتے تھے وہ بھی اور بادشاہ بھی اب ظاہر ہے کہ پوپ سب پہ وہی عقیدت کرتے تھے تو سارے کے سارے آگے آئے تو پھر اب دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ سلجوک سلطنت خود کمزور ہو چکی تھی اور آپ پچھلے لیکچر میں پڑ چکے ہیں کہ حسن بن سبا کے اسماعیلی صدائیوں کا حملہ بھی ہوتا رہا اور بہت سارے سلجوک سلطنت کی ایون وزیر اعظم جو تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اس طرح اور بھی جو جو بھی میں کوئی بادشاہوں یا گورنروں یا اس لیول کے ہوں تو ان کو بھی ٹارگٹ کر کے خود کچھ عملے کر رہے تھے تو معاملہ یہ چل رہا تھا تو اس سے سلجوک سلطنت بھی بہت کمزور ہو چکی تھی تو اس کے لئے اچھا ہے کہ ہم بغیر کسی تاثب کے ہم لوگ دیکھ سکیں کہ یورپین خود کیا کہتے ہیں تو انہی کے پوائنٹ او بیو سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے یہ تھومس ایف میڈن صاحب سے ہیں انہوں نے اس کی ایک ہسٹری لکھی ہے اسی کا میں ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں ان کی بک ہے در ریل ہسٹری آف دا کروسیٹس اس کی لکھ بھی آپ کے پاس نظر آ رہا ہے آپ خود اسے دھوٹ سکتے ہیں انہی کے الفاظ میں ہی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں میں مختصر اور اردو کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ سلیبی جنگیں بہرحال جنگیں ہی تھیں انہیں محض تقوی اور اچھی نیتوں پر مشتمل قرار دینا ایک غلطی ہوگی تمام جنگوں کی طرف ان میں کیا جانے والا تشدد تشدد اور وحشیانہ تھا اگرچہ یہ موجودہ زمانے کی جنگوں جتنا وحشیانہ نہ تھا ان میں بڑے بلینڈر اور جرائے وہاں پہ ہوئے جن کی یاد آج تک تازہ ہے 1095 اسوی کلنڈر میں یہ 488 ہجری تھا اس میں پہلی جنگ کی ابتدائی ایام میں سلیبی افواج کے عوام پر مشتمل ایک دستہ نے ایک ایک گن کے ایک گن کی کاؤنٹ ایمیچوں کی قیادت میں دریائے رہائن کے کنارے میں رہنے والے تمام یہودیوں کو لوٹا اور قتل کیا مقامی بشپ حضرات نے انہیں اس قتل عام سے روکنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہ ایک جنگجوہوں کے خیال میں یہودی بھی مسلمانوں کی طرح حضرت تیسہ علیہ السلام کے دشمن تھے جنہیں لوٹنا اور مارنا کوئی برائی نہیں تھا بلکہ وہ اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے کیونکہ یہودیوں سے حاصل کیے گئے پیسے کو وہ یرشلم کی جہاد میں استعمال کر سکتے تھے لیکن وہ غلطی پر تھے اور مرکزی قلیسہ نے ان یہودی دشمن حملوں کو شدید مضمت کی کسی بھی انداز میں مڑ کر دیکھیں تو پہلی سلیبی جنگ ایک خطرناک ایڈوینچر تھا اس کا کوئی مرکزی لیڈر نہ تھا کوئی چین آف کمانڈ چین آف کمانڈ نہ تھی کوئی سپلائی لائن نہ تھی کوئی مفصل حکمت عمل حکمت عملی تک نہ تھی یہ بس ہزاروں جنگجو تھے جو ایک مشترک مقصد کے لیے دشمن کے علاقے میں گسے چلے جا رہے تھے ان میں بہت سے جنگ یا بیماریوں یا بھوک کے آتوں مارے گئے یہ ایک ایسی بے ترتیب مہم تھی جو ہمیشہ تباہی کے دھانے کی طرف لے جانی تھی مگر پھر بھی یہ موجزانہ طور پر کامیاب ہو گئی ون تاؤزن نائنٹی ایٹ اسوی کلینڈر تک سلیبوں نے نیشیا نیسیا اور انتاکیا میں عیسائی حکومت بحال کر دی پھر اس کے بعد ون تاؤزن نائنٹی نائن جولائی میں انہوں نے یروشلم بھی فتح کر لی اور پھر فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے یورپ میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تاریخ کی لہر انہوں نے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا ہے اب واپس جا رہی ہے دیکھیں کہ یہ ان کا ان کے پوائنٹ اویو سے دیکھے تو یہ ہے لیکن خود انہوں نے بتایا کہ پورا ان کی جتنی ایک کئی ملکوں کے بہت سارے فوجی وہ آگئے تھے اور ان کے اندر کوئی ایک کمانڈ نہیں اب جب چین آف کمانڈ نہیں تھی اور پھر اس کے بعد یہ کوئی اتنا ایک بقاعدہ صحیح طرح سے پلان بھی نہیں تھا لیکن اب ہوا یہ اور واپس میں بھی ایک دوسرے کو مارنے لگے بیچ میں اگر یہودی ملے تو یہودیوں کے ساتھ کرسچنز کی ایک بڑی نفرت پہلے سے تھی تو ان کو بھی جتنے بھی ان کے ہاتھ میں آئے ان کو بھی مارا اور کرتے کرتے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تو پہلے سٹارٹ میں آکے ترکی کا جتنا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کو فتح کیا اور آتے 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 یہ اس حصے میں پہنچ گئے کہ جو یورپ سوری جو انتاکیہ کا حصہ یہ آج کل یہ بالکل ترکی اور لبنان کے بارڈر کے پاس ہے اور انتاکیہ یہ کرسٹنز کا ایک بہت اہم مرکز رہا ہے ان کی دعوت جب وہاں پہ چلتی رہی ہے اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو قحف کے جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے کہ تین لوگ کے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے ایک غار میں ایک اپنی جگہ پر رہے تھے اور پھر وہاں پہ بارڈر وہاں پہ ایک چرچ بھی بعد میں بنا دیا گیا تو وہ ایک معاملہ تھا تو وہاں سے ہوتے ہوتے پھر اس کے چار سال تک وہ ایفٹ کرتے رہے اور کرتے 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 پھر تو یہ کہ فلسطین میں بھی ایک ریاست بن گئی اور یرشلم بھی فتح کر لی تو یرشلم ہی ان کے لیے عقیدت کا ٹارگٹ تھا کہ وہاں پہ حضرت تیسہ علیہ السلام وہاں سے گزر ہے لیکن بیچ میں آپس میں بھی ڈیزاسٹر کرتے رہے بہت سے آپس میں ایک دوسرے سے بھی مارے گئے کچھ جنگ میں کچھ بیماری میں کچھ بھوک میں کیونکہ ایک بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نہیں تھا لیکن بہرحال مسلمان پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے سالجوک سلطنت جو ہے کہ ان کے ہاں اندر اپنی حسن بن سباہ کے جو فضائی فضائی کا مطلب کہ خود کچھ حملہ کرنے والے انہوں نے بہت کچھ کمزور کر دیا تھا معاملات کو تو اب یہ یورپ کو اس میں ایک پہلی کامیابی ہوئی اب اس میں کروسیٹ کی جو فتوہ آتا ہے وہ کیا تھی اس کو خود آئے آئے نیسٹر نیسٹر ہسٹری یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیا کہ یہ پورا وہ ایریا بتایا کہ اس طرح سے اتنے 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 ایریاز یہ مختلف کلر کے ہیں لیکن یہ کرسنز نے مختلف ایریاز میں انہوں نے یہاں یہاں پہ ایک اپنی حکومتیں بنا لیتی اور یوروشلم بھی فتح کر چکے تھے اتنا ہو گیا تھا اب اس کی تفصیل میں وہ بیان کرتے ہیں کہ شہر میں داخل ہوتے ہی ہمارے ظاہرین نے مسلمانوں کا تاقب کیا اور ان کا ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں مارتے ہوئے سلمانی تک پہنچ گئے حکل سلمانی کا یوروشلم میں یہ وہ یہ مسجد اقصہ اور اس کے ساتھ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ پورا بہت بڑا ان کا ایریہ تھا کہ جہاں پہ ان کا ایک ساری گورنمنٹ بھی وہی سے چلتی تھے یہاں مسلمان جمع ہو کر سارا دن بری طرح مضاحمت کرتے رہے چنانچہ سارے حکل ایک ٹیمپل میں ان کا خون دہنے لگا آخر کارن مشرقین یعنی مسلمانوں پر قابو پالیا گیا اور ہمارے آدمیوں نے ان کے بہت سے مرد اور عورتوں کو حیکل میں قید کر دیا انہیں قتل کر دیا گیا اور جسے مناسب سمجھا اسے زندہ رکھا گیا چھت پر مشرق مرد اور عورت کا بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا انہیں ٹانسٹ ٹانسرڈ اور گاستن دی بیرت نے اپنے جھنڈے دیئے تاکہ انہیں آمان حاصل ہو اور اس کے بعد سلیدی جنگیوں جنگجو شہر میں پھیل گئے انہوں نے سونا چاندی گوڑے خچر اور سامان سے بھرے گھروں کو لوٹ لیا پھر ہمارے لوگ خوشی سے چلاتے اور روتے ہوئے اپنی نجات دہندہ عیسیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنا قرض اتارا اب یہ دیکھئے کہ ان کے پوائنٹ ویو سے اب خود سوچی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اچھا وہ مسلمانوں کو مشرق کیوں کہہ رہے تھے اس کی ریزن ان کی یہ تھی کہ وہ چونکہ حضرت تیسہ نے اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے جبکہ مسلمان جو ہیں انہوں نے قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی اور رسول تو اس وجہ سے ان کو مسلمانوں کو انہوں نے مشرق کہا اور ان پہ اتنی بڑی نفرت کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں قتل بھی کیا اور قتل کر کے اور ان کے سب جو کچھ بھی سمان تھا سب کچھ لے کے اور پھر جناب بڑے جناب آئے حجب یہ کوئی اس طرح کا ایک کوئی حکومتی ایڈونچر نہیں تھا بلکہ عام فوجی جو ہے انہوں نے کیا تو اور اپس میں بھی ایک دوسرے گوف بہت انہوں نے مارا تھا یہ خود انہی کی بک سے ہی میں نے آپ کے سامنے وہ کر دیا اس کا لنک حاضر آپ خود پڑھ سکتے اس لیے اب ہوا یہ کہ مختلف یورپ کے لوگوں کو جتنے جتنا حصہ آیا چالیس سال تک تو رہا سلسلہ اس کے بعد پھر سیکنڈ کروسیڈ شروع ہوئی یعنی یورپ کی پھر یہ الگار ہوئی کہ اور زیادہ ہم فتوات کر لیں اس کا بھی مائپ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل دیکھئے وہ ہی تھومس صاحب نے پوری ڈیٹیل جیسے بیان کی ہے کہ یہ کروسیڈ بری طرح ناقا ہوئی اکثر کروسیڈر راستہ میں مارے گئے جو لوگ یرشلم پہنچنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے صورتحال کو نیو خراب کیا کہ مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ کر دیا جو کہ اس سے پہلے سلیبیوں کا ایک مضبوط حلیف تھا اس عظیم تباہی کے بعد یورپ بھر کے عیسائی نہ صرف اس بات تو یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی طاقت مسلسل بڑھ رہی ہے بلکہ یہ خدا مغرب کو اس کی گناہوں کی صدا دے رہا ہے پورے یورپ کے عوام میں مذہبی تحریکیں شروع ہو گئیں جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ عیسائی معاشرت کو برائیوں سے پاک کریں تاکہ یہ مشرق میں کامیابی کے قابل ہو سکے مقصد ان کا وہی تاکہ یہ تاکہ زیادہ زیادہ ہم دوبارہ اپنی پاور یورپ کی دوبارہ آ جائے تو دیکھئے کہ ترکی بھی انہوں نے کر لیا ترکی سے آگے پھر سیریہ کا بھی بڑا اسے میں آیا اور اس کے بعد فلسطین پورا ہی ہو گیا فتح اندہ ایسا تک ہو گیا تھا لیکن پھر جب دمشق پہ انہوں نے حملہ کیا تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ دوبارہ مسلمانوں نے جو سلجوک سلطنت کے گورنر تھے انہوں نے کسی طرح مینج کر لیا اور سیکیورٹی کر لیا اچھی اور اس میں یورپین بڑی حد تک اس میں جب مرے گئے اس جنگ میں تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ یار یہ ہمارا آگ ہونا ہے تو پھر انہوں نے ان کے اندر مذہبی تحریکے ہیں اور پھر دوبارہ اب وہ جوش کر رہے تھے کہ چلو بھی ہم دوبارہ یہ کوشش کریں اس وقت گورنر مسلمانوں کہتے ہیں نور الدین محمود زنگی ان کے قمتی فائیو انڈر فورٹی ٹو فائیو سکسٹی نائن اجری اب پھر ایک تھرڈ کروسیڈ یہ وہی ہے فائیو سیونٹی فور اجری یہ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں ارز کر چکا کہ نور الدین محمود زنگی یہ ایک بہت مضبوط گورنر تھے اور یہ آپ کو یاد ہوگا اپنے کئی بکس میں اور بلکہ اس پہ ڈراما بھی وہ پاکستان میں ایک بنا ہوا تھا تو اس پہ ایک کیا معاملہ ہوا تھا کہ جو یہ اگرچہ وہ سیریا کا گورنر تھے محمود زنگی لیکن نور الدین زنگی لیکن ان کا حکومت جو ہے مکر مدینہ تک تھی تو وہ خود عمرہ یا حج کے لئے وہ آئے اور پھر مدینہ منورہ میں تھے تو ان کو ایک یہ محسوس ہوا یا خواب میں آیا کہ جناب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اس پر کچھ ذاتی ہونے لگی اور کوئی انہوں نے اب جب وہ پوری انویسٹیگیشن کی تو کچھ یورپین ان کو پکڑے گئے تو انہوں نے پکڑا اور پوچھا جب پتا چلا تو تب پتا چلا کہ وہ اندر سے ایک اپنی سرنگ بنا رہے تھے ٹینل اندر اندر سے گھروں سے اندر اور ٹارگٹ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر تک پہنچ کے اور وہاں سے وہ یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو قبر کے اندر موجود ہے تو اس کو نکال لیں اور تھیر ایک پوری نفرت کے ساتھ تھا لیکن نور الدن رنگی نے بھارت کامیابی سے کر لیا تو انہوں نے ایک تون کو بھی قتل عام کیا اور اس کے بعد یہ انہوں نے ایک کام کیا جو آج تک موجود ہے انہوں نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف ایک بہت گہری طریقے سے کھودا اور اس میں بالکل لوہے کے ساتھ ایک پورا مضبوط قسم کا کر دیا تاکہ کوئی اندر سے وہ ٹینل بن ہی نہیں سکتے تو یہ آج تک موجود ہے ابھی بھی آپ مدینہ منورہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ہر طرف سے ایسا ہے کہ اب کوئی بھی چاہے تو زمین کے اندر سے گھود کے آئے نہیں سکتا تو یہ زنگی کا یہ ایک انہوں نے وہاں پہ معاملہ کیا تھا اب زنگی کے ایک فوجی تھے سراؤدینی جو بھی انہی کو حکم یہ دیا کہ آپ یہ ایجپٹ کو بھی آپ وہ کریں کیونکہ وہاں پہ اسماعیلی فرقہ کی ان کی ایک حکومت وہ بنی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا اور وہ فائی ونڈر سکسٹی فور اجری میں انہوں نے ایجپٹ فتح کیا اور پھر تین سال بعد ہی انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا تھا یہ پچھلی لیکچر میں آپ پڑھ چکے یہ سراؤدینی جو بھی نے کیا اب ایو بھی کا اپنا ایڈوینچر وہ آیا وہ آیا تھا فائی و سیونٹی فور میں ہجری میں ہمیں ہجری سے ہی کر رہا ہوں اب اسری کلندر سے اب خود اسے کیلکولیٹ کر کے وہ بھی لکھاوا آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک یہ تیسری کروسیڈ شروع ہوئی کہ اب یورپ مزید پھیلانا چاہ رہے تھے لیکن سراؤدینی یو بھی نہیں اصل میں بڑی طاقت کے ساتھ یہ پوری سلیبی جنگوں کو ختم کیا یوروشلم بھی انہوں نے فتح کیا اور پھر بڑے بڑے بادشاہ جو جرمن فرانس اور انگلینڈ کہتے وہ سب واپس ہوئے اس کے لیے توماس صاحب نے جس طرح سے سیچوئیشن وہاں کی بیان کی ہے یہ بڑا انٹرسٹیڈ آپ کے لیے ہوگا کہ بارمی صدی کے آخر میں یہ بارمی صدی وہ اسوی کلندر میں یعنی 1179 سے لے کے 1187 ہٹ سال کی جنگیں تو ان کی کیا حالت تھی کہ بارمی صدی کے آخر میں سلیبی جنگیں کروسیٹس ایک بہت محنت طلب کام بن گیا ہر شخص خواہ کتنائی غریب اور کمزور کیوں نہ ہو ان کو مدد کے لیے پکارا گیا جنگجوہوں سے کہا گیا کہ وہ عیسائی مشرق کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دیں اندرونی محاص پر عیسائیوں سے کہا گیا کہ وہ دعا روزے اور صدق و خیرات کے ذریعے ان جنگوں میں اپنا حصہ ڈالیں لیکن مسلمانوں کی طاقت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اور سلہ الدین ایوبی جنگ کو انگلش میں سلہ دین کہتے ہیں جو کہ عظیم یونی فائر یونی فائر تھے کہ انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا مسلمانوں کو انہوں نے مسلم مشرق کے وسطہ کو ایک عقائی بنا لیا یعنی اب میڈل ایسٹ کے اندر جتنے مسلمان تھے سب کو اکٹھا کیا اور اب وہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کر رہے ایلیون ایٹی سیون میں جنگ حتین ہوئی جس میں ان کے فوجوں نے یرشلم کی عیسائی سلطنت کی متحد افواج کو شکست تھی انہیں اب یہ نہیں سلاودین ایوبی نے ان کے شکست دی پھر اصلی متبرک سلیب جس پر عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت تیسل اسلام کو چڑھایا گیا تھا اس پر قبضہ بھی سلاودین ایوبی نے کر لیا اب دفاع کے قابل نہ ہونے کی سبب عیسائی شہر یکے بعد دگرے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے گئے یہ معاملہ سیکنڈ اکٹوبر 1187 کو اپنے عروج پر پہنچا جب یوریشلم فتح ہوا اب صرف چند چھوٹی چھوٹی موٹی بندرگائیں باقی رہ گئی تھی یورپینز کے اردال یہ ہوا اچھا آپ یہ بڑا انٹریسٹیڈ آپ یہ دیکھ سکتے یورپینز نے پھر جو بکس لکھی ہیں اسٹری کی تو وہ سالہ دین کو اپنا ہیرو کرا دیتے یہ آپ کو ایک بڑا دلچسپ ہوگا بلکہ اس کے لئے یورپ میں بہت ساری فلمیں بھی سالہ دین یہ جو میں نے انگلیش میں ان کا لکھا ہوا تو اس طرح سے انہوں نے ان کی سالہ دین یو بی کی فلمیں بنائیں کہ کس طرح سے یورپ کو شکست دی تو اب یہ دیکھئے کہ ان کی مزید ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں یہ theacademia.edu ویب سائٹ میں یہ تو اس کے اندر the evolution of the سالہ دین legend in the ویسٹ کہ ویسٹ میں وہ کیسے ایرو بن گئے اب وہ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیجے یہ تھرڈ کروسیڈ جو 574 to 582 ہجری یا اسی کلنڈر میں 11 79 to 11 87 سیون اسی کلنڈر میں ہوئی تھی ریچرڈ شیرڈل یہ شیرڈل یہ میں نے کہہ دیا حصل میں ان کی زبان میں ریچرڈ the lion hurt کہتے ہیں یہ ایک مین ان کے بادشاہ تھے اور ان کی بیماری ہوئی اور گھوڑا جو ہے وہ بھی مر گیا تھا اب یہ ریچرڈ جو ہے نا یہ انگلنڈ کے بادشاہ تھے اور ابھی وہ جنگ کا سلسلہ ہو رہا تھا یو بی کے ساتھ جنگ ہونی تھی لیکن معاملہ ہوا کیا کہ وہ ریچرڈ خود بیمار ہو گئے اور گھوڑا میں مرا تو اب دیکھیں سلاودین یو بی نے کیا کیا جواب میں تو اس کی اب وہ ڈیٹیل وہ بیان کرتے کہ رخصتی یورپ میں سلاودین کی تصور کا ارتقاء اس بات کی ایک نایاب اور غیر معمول مثال ہے کہ قرون وستہ کے ایک مسلمان جنگجو کو یورپین ہیرو کے طور پر بیان کیا جائے کلچر کے منتقل ہونے کا یہ واقعہ اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ سلاودین سلیوی جنگوں کے وقت دنیائی عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن تھے اس کے لئے ایکچولی کیا ہوا تھا کہ ابھی کو دیا اور اپنا ان کا اس زمانے کا جو ڈاکٹر یا حکیم جوتے ان کو بھی بیجا کہ ان کے یہ ذرا علاج کر لیں کہ بھئی آپ ٹھیک ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ گوڑا بھی تمہیں اچھا مل گیا تم بھی وہ پھر آو جنگ کرتے یہ دیکھا امیجن کریں کہ سلاودین یو بی کا جو ایڈوینچر وہ کیسا تھا اچھ اب آگے وہ بیان کرتے آرچ بیشپ ویلم ویلم آف ٹائر جو یرشلیم کے لاتینی سلطنت کے چانسلر تھے اب چانسلر یہ بنے تھے لاتینی لاتینی کا مطلب اٹیلین کے اصل میں حکومت بنی تھی یرشلیم میں تو وہ بیان کرتے سلاودین یو بی گوڑا میں کہ آدمی تیز ذہن کا مالک ہے جنگوں میں متحرک رہتا ہے اور بغیر کسی پیمائش کے دینے میں بہت سخی ہے اس انتہائی عظیم شخص کے خلاف مضاہمت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جو فتح پر فتح حاصل کیے جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے کے یہ جو بشپ ہیں تو وہ بتا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ بھئی یہ بہت تیز ہے اس میں تم تیار کرو افٹ کرو یہ حالت ہے پھر تیروی صدی کے ایک قدیم فرانچ ماخذ تو اس میں اب یہ فرانس کے زبان میں مجھے بھی صحیح طرح ان کے ظاہرہ کہ وہ مختلف انداز میں بول رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں کہتا لکھا ہوا ہے سامنے اس میں سلاودین اجوبی کی کہانی کا ہیرو دکھایا گیا اور اس کے نامعلوم مصنف نے سلاودین اجوبی کو بہادر ترک سلاودین جو کے بہادر اور اقل مند ہیرو ہیں ان کو قرار دیا ایک دانتے جو ترٹین پرنٹی ون کے زمانے کے ہیں تو انہوں نے اپنی مشہور نظم میں ایک دیوائن کومیڈی اس میں انہوں نے آسمان کی طرف اپنا روحانی سفر بیان کیا اور اس میں سلاودین اجوبی کو اگرچہ جنم میں دکھایا مگر کافروں میں نیک ترین اور ایسا ہیرو قرار دیا جس پر کوئی الزام نہیں یہ دیکھیں کہ یہ دیوائن کومیڈی جو ہے جو یہ دانتے نے لکھی تھی انہوں نے اپنے شائری میں یہ لکھ دیا اور اس سے قطع نظر سلاودین کو سکرات ارستو قلیدس اور گالن سے بہت دور نہیں دکھایا ہے اور دو عظیم مسلم فلسفی ابن سینہ اور ابن رشد کے قریب دکھایا گیا یہ دیکھیں کہ یہ حیثیت پھر سلاودین یو بھی کی بنی اچھا وہ بنی کیوں ان کا ایک تو ایتھیک ایتنے اچھے طریقے سے انہوں نے جنگ کی کہ آپ خود ایمیجن کر سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ دیکھیں کہ ریچرڈ کے ساتھ جنگ ہونی سے جنگ سے پہلے پتا چلا وہ بیمار ہے تو بھائی تم پہلے ٹھیک ہو جو تم ڈاکٹر بھی دے رہو تم پہلے صحیح ہو جو پھر اس کے بعد جنگ کرتے ایک تو یہ حالت تھی لیکن پھر اس کے ساتھ اور بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جیسے وہ ایریا جہاں جہاں سلاودین یوبی کی فتح ہو گئی تھی اور اس سے پہلے وہاں پہ کرسچن سلطنتیں بن چکی ہوئی تھی لیکن اب ختم ہوئی تھی لیکن کرسچن سبارہ لے رہے تھے تو ان سے بہت اچھا سلوک تھا اب ایک کرسچن خاتون وہ آئیں سلاودین یوبی سے کے پاس اور بتانے لگیں کہ وہ فیننانشل پرابلم میں تو کے ساتھ جنگ چل رہی ہے لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی سیلری سے میں آپ کی خدمت کر دیا تو انہوں نے کر دی تو خاتون بڑی متاثر ہوئی اس سے اچھا پھر اسی طرح ایک اور کرسن خاتون آئی وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا وہ غائب ہو گیا اس کو ڈونڈے تو سلاودین یوبی مارا اور بچے کو نکال کے لے کے اگواج شدہ تھا وہ بچارہ اس کو لے کے اس کی ماں کو دیا کہ بہن لیجیے آپ کا بیٹا ہے اس طرح کی سلاودین تو اسی لیے پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ سلاودین یوبی پہ ابھی بھی ہیرو کے طور پر یورپ میں کیا جاتا اور وہ آپ یوٹیوب میں آپ سلاودین کی موویز آپ دیکھ لیں کسی بھی کئی زبانوں میں یورپ کی زبانوں میں بنی ہوئی ہے انگلیش کے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے کہ پھر یہ ایک سیچویشن رہی ہے سلاودین یوبی کا ایک اور انہوں نے یہ کام کر دیا تھا کہ اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت ایجپٹ اور لیبیا میں تھی اس کو سلاودین یوبی نے ادھر بھی ختم کیا تھا تو اب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جو الگ جو گروپ بنے ہوئے تھے حکومت کی حد تک تو وہ ختم ہو گئے ایک دوسرا انہوں نے کام کیا تھا لیکن اس تھا کہ یہ اب یورپین سلطنتیں جیتنی فلسطین میں سب ختم ہو گئیں سب واپس اپنے یورپ میں چلے گئے تھے لیکن پھر انہوں نے ایک دوبارہ کوشش کی اب یہ ایک سو سال تک انہوں نے کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام نہیں یعنی مسلمانوں کی قسطنطنیہ میں فتح یہ کرنے کے لئے انہوں نے آئے قسطنطنیہ کیا ہے یہ اسطنبول ہے جو کہ اب ترکی کا مین شہر ہے لیکن اس رکھ وہ ایک رومن ایمپائر کا آخری مین بڑا ان کا capital تھا تو وہاں سے انہوں نے مسلمانوں میں کی لیکن ناکام رہے یعنی مسلمانوں نے پھر بھی ان کو ناکام کروا دیا جو یورپین جنگ جو تھے ان کو اور وہ پھر واپس چلے گئے جو شیلے لڑکوں کی ایک کروسیڈ کی لیکن وہ بھی ناکام رہی یورپ کی کئی مرتبہ ایجپٹ اور فلسطین میں ناکام جنگ ہوئی اور اسپین کی طرف بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ بڑے عرصے تک ناکام ہی رہی اب دیکھیں یہ 690 ہجری تک کی میں بات کر رہا ہوں یا 1291 اسوی کیلنڈر کے لحاظ سے تب تک انہوں نے جو بھی کرنے کی کوشش کی سب ناکام رہی لیکن اس کے بعد اصل میں ان کو سپین میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن یہ واقعہ کب ہے 1492 اسوی کلنڈر کے لحاظ سے بات کر رہا دو سو سال بات جا کے انہوں نے سپین کم از کم اس پر وہ کامیاب ہو گئے تھے پھر مسلمان سارے وہاں سے نکل آیا لیکن اس سے پہلے ہم سٹیڈی 690 تک ہی کر رہے تھے تو وہاں تک یہ ہوا تھا اچھ آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ریزن کیا نظر آتی ہے حصل میں سلوہدین ایوبی کی ایک اور خوبی تھی انہوں نے نئی سائنس کے لحاظ سے ایک نئی چیز اجات کی تھی یہ ایک طرح کا کہلیں کہ بام ایسا تھا کہ جس میں ہانڈی کے اندر ایسا آئل ہوتا تھا جس میں اکتم آگ لگتی تھی تب ہونا کیا کہ یہ نیوی میں زیادہ استعمال ہونے لگا کہ یورپ سے کسی بھی پاور سے اگر کوئی نیوی آئی جنگ کے لئے تو انہوں نے سلادین یوبی کی نیوی نے کیا کرنا کہ اپنی وہی ہنڈی لے آگے وہاں جو اندر ہے وہ سب آپ کیا کریں گے سمندر سے جا گریں گے جو بچے تو چلو پیروں سے وہ مارے جائیں گے اور اگر پھر بچ گئے تو چلو پکڑے جائیں گے یا خطفہ تو جائیں گے تو یہ اس طرح سے پوری یورپ میں اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ وہ آسکے لیکن انہوں نے اصل میں وہ ٹکنالوجی سیکھ لی کہ یہ سرادینی یوپی نے کیسی یہ طرح کی کی تھی تو تب جا کے انہوں نے یہ بام کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو دیکھئے بڑا آپ کو عجیب قسم کا ایک چیز نظر آئے گی اچھا اب مزید ہم دیکھئے اس کا ریزلٹ کیا ہوا اب ریزلٹ میں ہم بات کرتے مسلمانوں میں جمعوت کا دور آ چکا تھا یعنی سلادینی یوپی جیسے کچھ لوگوں نے تو چلو ایک یہ سائنس کو ڈیولپ کیا تھا لیکن مجاریٹی کا اس میں شوق نہیں رہا بلکہ ان کا شوق رہا ہے فلسفہ الہیات اور تصوف اب تصوف کی اور یہ الہیات کا جو فلسفہ ہے اس کو پڑ چک ہے یعنی ہوتا کیا تھا کہ جو آدمی بھی اگر اس کو فلسفہ یا تصوف کی کوئی ماہل ہے تو وہ ہیرو بن جاتے مسلمانوں میں لیکن اگر کوئی سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے کوئی اگر سپیچولیسٹ بنتے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی تھی یعنی بنتے تو ظاہر ہے لیکن ان کی بس آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی موٹی بس حیثیت ہی رہتی یعنی طرح کہ جس لائک کوئی مکانک ٹائپ کے بننے ہیں بس اتنی تھا ایک طرف تو یہ ہوا مسلمانوں میں اس لیے جمود آنا شروع ہوا اور ان میں کوئی علمی شوق نہیں رہا سائنس اور ٹکنولوجی میں رہ گیا لیکن کم ہو گیا دوسری طرف یہ ہوا کہ یورپ میں عربی کتابوں کا اٹلی میں ترجمہ ہوا اور دیکھئے کہ یورپ کی جب تک فلسطین میں جتنی حکومت تھی تو وہاں سے مسلمانوں جو بکس ان کو مل رہی ان کو عربی آتی تھی ان صاحب نے اٹلی میں ٹرانسلیٹ کیا جس میں علم کی ازادی آنی شروع ہوئی تھی اور پھر سائنس کا فروغ بھی شروع ہو گیا تھا یورپ میں اب ہوا کیسے تھا یہ اگلی بات لیکن اس ٹائم میں یہ 1163 to 13 69 ہجری کا پیریئر ہے کہ جب یورپ کی مسلم دنیا فتا کر چکے تھے اس وی کلینڈر میں دیکھیں 1752 1950 تک ان کی پاور رہی یورپ کی لیکن ان کے ہاں یہ سائنس اور ٹکنالوجی کو کیسے انہوں نے سیکھا اور کیا کیا اس کو بہت ڈیٹیل سے اگلی جو سٹڈی ہم کریں گے انشاءاللہ جو آپ کہلیں کہ جتنا آپ 1258 اس وی کلینڈر سے لے اور 1925 تک کی مسٹری پڑھیں گے تو اس میں پوری ڈیٹیل آئی گی کہ ان کے ہاں کیا واقعات ہو ہے کیونکہ ہم سمجھ سکتے نا کہ وہ کیسے امپروو ہو ہے اور کیسے پھر انہوں نے مسلم دنیا کو فتح کر بھی لیا تھا کیسے ہوا اس کو ایک صاحب جو ہے وہ اپنے ہسٹری کو وہ ہال وہ بیان کرتے ہیں کہ سلیبی جنگوں کی عالمی تاریخ پر اثرات کو بڑا چڑھا بڑا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے ان جنگوں کے نتیجے میں یازن تینی بازن تینی سلطنت بازن تینی کیا تھی یہ وہ رومن امپائر تھی جو رہ گئی تباکہ زوال پذیر ہوئی جس کے نتیجے میں عثمانی ترک اور رشیہ کے عروج کا دور شروع ہوا ان جنگوں کے نتیجے میں کیتھلک چرچ کی طاقت میں اضافہ ہوا اور جس کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی منظم مذہب کے پیروکاروں کے نسبت زیادہ ہوگئی تھی ان جنگوں نے مشرق وسطہ میں یورپ کی تجارتی مہم کو سر نو شروع کیا جس سے جزیرہ نمہ اٹلی میں دولت اور طاقت سمٹ کر آئی اور اس نے یورپ کی ایک نشت ثانیہ جس کو رینی سا کہتے ہیں اس کی عمل کا دھماکہ ہوا سلیبی جنگوں سے یورپ کے ایشیا اور افریقہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے جس سے علاقائی تجارت کی نیٹ ورک بنے اور انہی نے عالمی تجارتی نیٹ ورک نیٹ ورک کے ارتقاء میں مدد ملی آخری بات یہ کہ سلیبی جنگوں کی ایک درست نقشوں مقنطیسی کمپاس اسلح اور ملٹری ٹکنیک کی صورت میں ٹکنالوجی کو بہتر بنایا جب کروسیڈ ختم ہوئی تو یورپ ایشیا اور افریقہ کے ساتھ جو تقریبا پچھلے پانچ سو سال سے ٹوٹا ہوا تھا تب یہ دیکھیں یہ اصل میں میں دیٹیل ارز کر دیں تو مختصر تفصیل سے ہم انشاءاللہ اس ٹائم میں دیکھیں گے لیکن اصل میں یہ ریزلٹ آ رہے ہے کہ جو کروسیڈز میں ہوئے کہ پہلی تو رینیسہ ہوئی رینیسہ کیا تھی کہ یورپ علمی اعتبار سے بالکل کمزور تھا ان کو عام لوگوں کا علم کا کچھ ہو کی نہیں تھا تو اب ان کے ہاں یہ آنا شروع کہ ہمیں پڑھنا تو چاہیے دیکھنا تو چاہیے کہ کیا کیا ہے دنیا میں سائنس ٹکنالوجی کیا کیا پتہ تو وہ آنی انہوں نے سیکھنی شروع کی دوسرا ایک اچھا معاملہ ہو گیا کہ اب چلو جنگیں تو مسلمانوں سے ہو گئیں لیکن اس کے بعد پھر دوستی بھی ہو گئی تو پھر یہ بزنس آنا شروع ہوا بزنس ہوا جب تو پھر یہ ہوا کہ بہت سی جو بکس میں بھی انہوں نے پڑھ لیا کہ اس کا ترجمہ جب اٹلی میں آیا اٹلی سے پھر ترجمہ مزید ہوتے ہوتے یورپ کی اور زبانوں میں ہوتا چلا گیا تو لوگوں نے سائنس کا شوق آیا کرتے کرتے پھر ان کا فیننیشل بہت امپروومنٹ ہونے رگی جو پہلے پانچ سو سال سے کوئی بزنس نہیں کر رہے تھے اب دوسری طرف مسلمانوں میں کیا ہوا کہ وہ جمہود ہو گیا کہ ان کو سائنس اور ٹکنالوجی کا اتنا شوق نہیں رہا چلو بزنس کو انہوں نے رکھے رکھا لیکن اب یہ ہوا کہ ان کے ہاں زیادہ ذوق بس یہ ہی ہوا کہ سارا فوکس وہ سائنس اور ٹکنالوجی پر نہیں رہا تو پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ یورپ آگے آگیا آگے آیا تو پھر انہوں نے فتح بھی کر لیا کہ پھر افریقہ اور ایشیا سب کو انہوں نے فتح کر بھی لیا ریزلٹ یہ ہوگا تو یہ جناب آپ کے سامنے آجائیں گی ریزنز کہ کیوں مسلمانوں میں انحصار ہوا کیا اس کا ریزلٹ ہوا تو یہ کرتے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک یلغار تو یہ تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منگول یلغار اس کا کیا ریزلٹ ہوا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر غیر مذہبی تحریکیں خود مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی اس کا کیا ریزلٹ ہوا اس کو اب ہم اگلے لیکچر میں کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا زوال کیوں آیا تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسر جزا